موسیقی 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 سکس ملین جو پاکستانی ہیں وہ سالانہ بھیجتے ہیں تو پاکستان ایسوسیشن کا بھی کوئی اثر کردار ہے کہ وہ پاکستان میں انویسمنٹ کے لیے لوگوں کو ترجی ان کو ترغیب دے اس میں پاکستان ایسوسیشن کا اس میں خود تو انوالب نہیں ہوتی لیکن ہمارے پاس کیونکہ ایک ادارہ ہے پاکستانی کمیونٹی کا ادارہ ہے تو پاکستان سے بزنس مین وہاں ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ اپنے پروجیکٹس کے بارے میں وہاں پہ انفرمیشن دیتے ہیں سیمینارز کرتے ہیں ہمارے پاس تو اس میں یہ کہ لوگوں کو آئیونیس ملتی ہے کہ کہاں پہ ان کو جیسے بہت سارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں اپنے بڑے بڑے نام ہوں گئے بیریئر ٹاؤن ہے دوسرے ہیں اس طریقے سے وہ ایک آگاہی کے نام سے یا سیمینارز ہمارے پاس جو ہوتے اس میں ضرور جو ہے نا وہ اپنی یہاں پہ ہم ان کو یہ ایک ایمیل آپ کا کہہنے کا مقصد ہے کہ جو پاکستان کے جو بڑے پروجیکٹس ہیں کوئی بھی اگر وہ یہاں پہ اپنے پروجیکشن چاہ رہا ہوتا ہے اپنے انٹرڈکشن چاہ رہا ہوتا ہے تو پاکستانی ایسوسیشن ایک بہترین پلیٹ فارم ہے ان کے لیے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور پاکستانی کمیونٹی پاکستانی ایسوسیشن میں آیا اور مل جل کے آپ پاکستان میں انویسمنٹ کے فروغ کے لیے وہاں کام کر لیتے ہیں یہ تو اور زیادہ اچھی بات آجا پاکستان ایسوسیشن کی تھوڑی تاریخ بتائیں آپ ہمیں یہ کیسے وجود میں آیا اور کس طریقے سے یہ تو ایک نارمل سی بات ہے کہ حکومتیں مختلف ممالک کی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنے سفارتکاروں کو اپنی جگہ پروائیڈ کرتے ہیں لیکن پاکستان ایسوسیشن کس طریقے سے مینج ہوا پاکستانی ایسوسیشن 1963 میں بنی تھی مرشد بزار میں اس کا پہلا کرائے کا ایک آفیس تھا پھر وہاں سے یہ بردبئی اور ہورلانی منتقل ہوا اس کے بعد شیخ راشد نے پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک جگہ دی اود میتھا میں جہاں پہ اب پاکستان ایسوسیشن موجود ہے تو اس کو پھر پاکستانی کمیونٹی نے اپنی مدد آب بنایا اور آج ہمارے پاس الحمدلہ ایک پورا ہال ہے پاکستان سینٹر بھی وہاں بان رہا ہے ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے اس کے حوالے سے ایک ہمارے پاس میڈیکل سینٹر ہے اور ہمارے پاس اس میں تیم ریسٹورنٹ ہے ہمارے پاس فورس باربی کیو ایریا ہے بچوں کے لیے جو پلی گراؤنڈ ایریا ہے اور ہمارے پاس اس میں شاید افریدی فٹنس سینٹر ہے آفیسیز ہیں الحمدلہ ایک بڑا اچھا پاکستان سینٹر بن رہا ہے تیم ریسٹورنٹ تو بڑا ایک اچھا کنسپٹ آپ دے رہے ہیں پاکستان ایسوسیشن میں جی جی اس میں حمدلہ ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پہ یوئی میں رہنے والوں کو مختلف جیسے کہ ہر صوبے کے حمدلہ ہماری اپنے ثقافت ہے مختلف صوبے کے اپنے کھانے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے پاکستان یوئی میں رہنے والوں کو اپنی جو ہمارے ثقافتی ایک قسم کے یا ہمارے پورے چاروں صوبوں کے کھانے وہاں پہ دیے جائیں داکہ ہمارے یہاں پہ یوئی میں رہنے والے پورے پاکستان کے کھانوں سے لطفند ہو سکے اور آپ نے ایک اور بات کیے کہ اس میں آفیسز بھی ہیں کیا وہ پرائیوٹ جو کمپنی آنرز ہوں گے وہ اپنے آفیسز بنا سکیں گے وہاں پہ یا آفیسز سے مرادہ کا پاکستان آسوسیشن کے جو آفیسز ہوں گے ٹھیک ہو گیا اور آپ کی جو ڈیفرنٹ نیشنیلٹیز ہیں یہاں پہ بہت سے آپ کو پتہ ایک سو بیس سے زیادہ ممالک کے کونسلٹس ہیں ان کے بھی اپنے کلپز بنے ہوئے ہیں کمیونٹی کلپز ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے آپ کو آڈینیٹ کرتے ہیں تاکہ پاکستانی کمیونٹی کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے کوئی ایک ان کو ہمارے مختلف پروگرام ہوتے رہتے ہیں جب اسے سپورٹس کے ہوگے کلچر کے ہوتے ہم بھی ان کو انوائیڈ کرتے ہیں مختلف آسوسیشنز کو ہم بھی انوائیڈ کرتے ہیں تو ہم ان کے سیمینارز میں یا ان کے پروگرامز میں جاتے ہیں اور جب ہمارے ہاں کوئی ایسا پروگرام ہوتا ہے تو ہم بھی ان کو دعوت دیتے ہیں وہ آئیں تاکہ وہ دیکھیں پاکستان اصل میں ہمارا پاکستان اسوسیشن میں ہے کہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ بیڈ کیا جائے لوگوں کو پاکستان کا جو ایک ہی رخ دیکھتے ہیں ٹیوریزم تھا یہ ساری چیزیں تھی تو ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پورا من لوگ ہے پاکستان کے اور یہاں آرام سے بزنس کرتے ہیں اور کسی بھی ملک میں جا کے اس کے قانون کا احترام کرتے ہیں اور محضب لوگ ہیں اچھا یہاں پہ اگر کوئی ادر دن پاکستانی پاکستانی ایسوسیشن میں کوئی اپنے ملک کی پرموشن اپنے ملک کی پروڈکٹس کی پروڈکٹس کی پروڈکٹس کا کام کرنا چاہ رہا ہو وہ کیسے وہ بھی آپ علاو کرتے ہیں یا صرف پاکستانی پروڈکٹس کو آپ پرموٹ کرتے ہیں ایزا پاکستانی ہماری پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہم پاکستانی میڈ ان پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں اس کو سپورٹ کریں لیکن ظاہری بات ہے یہاں ہمیں ہارمنی یا ہمانگی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مینا بازار لگتا ہے ہر سال ہم ایک پروگرام کرتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ کنٹریز سے لوگ آتے ہیں اور اپنی پروڈکٹس وہاں اس میں رکھتے ہیں سویل اشرف پاکستان ایسوسیشن کا کلچرل ونگ بھی تو ہے نا نہیں کلچر ونگ بھی ہماری پاکستان ایسوسیشن دوبے کی ایک کمیٹی ہے جو کلچر کے پروگرام کرتی ہے کلچر کے پروگرامز میں ہم لوگ 23 مارچ 14 اگست اور 2 دیسمبر کے حوالے سے ہمارے پاس سپیشل پروگرام ہوتے ہیں اس کے علاوہ سارا سال ہم کلچر کمیٹی کے انڈر میں مشاعرہ کرتے ہیں یا اس کے کوئی جو ہمارے سکافتی پروگرامز بہت سارے چل رہے ہوتے ہیں جو تقریباً مہینہ دو مہینے کے بعد مختلف نویت کے لئے چل رہے ہوتے ہیں اچھا وہاں پہ ایک آڈیٹوریم بھی بنایا ہے بہت بڑا حال ہے پاکستانی کمیونٹی کا یہاں پہ کتنی کیپیسٹی ہے اور اس کو کس طرح پاکستانی کمیونٹی استعمال کرتی یہ جو آڈیٹوریم ہے پاکستان اسوسیشن دو بہی میں یہ 2015 میں اس کا یہ مکمل ہوا تھا اور الحمدللہ اس میں ہمارے پاس 900 بندوں کی جگہ ہے ایک وقت میں بیٹھ سکتے ہیں اور اگر راؤنڈ ٹیبلز کریں تو پھر ہمارے پاس 200 سے 300 بندے اس میں بیٹھ سکتے ہیں پاکستانی اسوسیشن میں ایک سینٹر بن رہا ہے پاکستان سینٹر کے نام سے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں جی پاکستان سینٹر میں ہمارے پاس ایک اسی میں ایک نئی بیڈنگ ہمارے پاس بن رہی ہے اسوسیشن میں اس میں ہمارے پاس جو ایک میڈیکل سینٹر بن رہا ہے اس میں ایک ہمارے پاس وہاں مسجد ہے اس میں جو لیڈیز اور جینٹس کے لیے الگ لگ ہے اور ایک ہمارے پاس اس میں تیم ریسٹورنٹ ہے اس میں ہمارے پاس سپورٹس باربی کیو ایریا ہے شاید افری ڈی فٹنس سینٹر ہے ہمارے پاس اس میں اور اپنے اسوسیشن کے آفیسیز ہیں بلکل اور اس میں ایک اون ایک بریک کا ایک آئیڈیا جو وہاں پہ انٹریڈیوز ہوا ہوئے وہ کیا ہے جی جی وہ یہ ہے اون اپری کے اصل میں آئیڈیا ہے کہ جو اپنی مدد آپ کے ذریعے ہم لوگ پاکستان سینٹر پاکستانی کمیونٹی اپنی مدد آپ پاکستان سینٹر بنا رہی ہے تو اس میں یہاں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ تو ہمارے پاس ایک آئیڈیا یہ ہے کہ ہر پاکستانی اگر اس پاکستان سینٹر میں جو کہ پاکستانی اور گھر ہے ایک ایک اپنے حصے کی اینٹ لگاتا جائے تو وہ ایک پاکستان سینٹر بن جائے گا اس اون اپری کا ہمارا جو آئیڈیا ہے اس میں ایک جو اینٹ کی قیمت ہے وہ ہزار درم ہے اور اس میں ہم اس پاکستان اسوسیشن کے دس سال کی میمبرشپ بھی دیتے ہیں اچھا جی جی اور اس میں یہ کہ ایک ہزار کی کنٹریبیشن کرتا ہے اسے ایک تو دس سال کی میمبرشپ مل جاتی جو اور وہ ساری فیسلیٹیز کو وہ کر سکتا ہے اویل کر سکتا ہے جی 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 اچھا تو اس میں یہ ہے کہ اس کو دس سال کی میمبرشپ بھی مل جاتی ہے اور اس کو ایک خدمت خلق کا کام بھی ہو جاتا ہے کہ یہ ظاہری بات ہے کہ پاکستانیوں کا ہے اور اس کا اپنا ایک حصہ ڈل جاتا ہے کہ اس نے کمیونٹی کے لیے کچھ کام کیا ہے بلکل میں ایک اپنی کنٹریبیشن بتا سکتا ہے کہ پاکستانی یو ای میں میں نے یہ کنٹریبیشن کی ہے اچھا پرگرام کا کیوں کا ٹائم ختم ہونے والا ہے آپ کیا پیغام دیں گے پاکستانی خاص طور پر جو پاکستان سے یہاں دبئی میں آنا چاہتے ہیں اور وہ جاب کی تلاش میں یہاں پر ہوتے ہیں جاب کے لیے سب سے پہلے تو میں اپنے پاکستانی کمیونٹی کے جو ہمارے خاص طور پر نوجوانی زاری باتیں زیادہ آتے ہیں میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو وہ اپنا ایکسپیرینس لے کے آئیں وہاں سے جب وہاں سے ویڈاوڈ ایکسپیرینس سے یہاں آ جاتے ہیں تو پھر یہاں مشکل ٹھوڑی سی ہوتی ہے دوسرا وہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن لے کے آئیں کیونکہ یہاں پہ ہنرمند افراد کی یہاں پہ کافی ضرورت ہو جائے ہیں اس پہ اور ماشاءاللہ پاکستانی اس میں ٹیلنٹ زیادہ ہے اور لوگ کوشش بھی کرتے ہیں کہ یہاں کی جتنی بھی کمپنی ہیں نہ صرف پاکستانی بلکہ دوسری کمیونٹی کی لوگ بھی پاکستانیوں کو یہاں موقع پہلے موقع دیتے ہیں لیکن یہ کہ ظاہری بات ہے کہ سیکھ کیا ہیں سیکھ کے آکے اپنے آپ کو پورا تیار کر کے پھر کیونکہ ظاہری بات ہے وہ یہاں آنے کے لیے ویزے کی ضرورت ہے ٹکٹ کی ہے وہ اس کو خرچہ کر کے آتے ہیں پھر یہاں رہائش بغیرہ ہے زہری بات ہے کرنسی کا ڈیفرنس ہے تو یہاں پہ آکے ان کو کافی خراجات ہو جاتے ہیں اور پاکستان ایسوسیشن بھی اس حوالے سے کوئی سپورٹ کرتی ہے پاکستانیوں کو جی جی پاکستان ایسوسیشن دوبائی میں ایک جاب ڈیسک ہے پاکستان ایسوسیشن اس حوالے سے بھی کوئی سپورٹ کرتی ہے جو پاکستانی یہاں پہ جاب کرنے کے لیے جاب تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں جی جی پاکستان اسوسیشن دبائی کے پاس ایک جوب ڈیسک ہے جس پہ ہم لوگوں کو نہ صرف اگاہی دیتے ہیں کہ اس وقت کس کمپنی میں جوب آویلیبل ہے بلکہ ان کو پورے جمعے والے دن ہم ان کو پورا ایک لیکچر ان کا ہے چار سے پانچ گھنٹے کا ہوتا ہے جس میں ان کی سی وی بنانے کا ان کا طریقہ انٹرو دینے کا طریقہ ان کو بہت ساری چیزیں اس حوالے سے یہاں سے سکھایا جاتی ہیں کیونکہ پاکستان میں وہ نیشنل لیول کے ہوتے ہیں یہاں ایک انٹرنیشنل لیول پر ان کو ایک ملٹی نیشنل مارکیٹ ملتی ہے تو اس مارکیٹ میں کے مختلف جو ہے اس کی ضروریات ہوتی ہیں تو اس ضرورت کے مطابق جو ہے نا ان کی پوری ٹریننگ کی جاتی ہے اور ان کے جوبز مطلب مختلف شعبے ہیں جیسے اگر وہ میڈیکل کا ہے انجینرین کا ہے آئی ٹی کا ہے یا ایمیسٹریشن کا ہے اچھار کا ہے تو اس میں مختلف گروپس ہیں ان کو جس چھوے سے اس کا پھر تعلق ہوتا ہے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور وہ ان کو جو ہے نا پورو پر ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور اس حوالے سے جو اس کی ریلیٹڈ جوب ہوتی ہے اس کو جوب دیتے ہیں کئی پر ریفر بھی کر دیتے ہیں سویل شرف صاحب آج آپ نے ٹائم دیا پاکستانی ایسوسیشن کو ہم نے ڈسکس کیا اور خاص طور پر یہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی ہے جو ایک دوسری کے ساتھ تاؤن کرتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ایک دوسری کے ساتھ رہتے ہیں اسے ہم نے ڈسکس کیا ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ